اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اسپیشلی جو دوست ڈیسٹنگ کا کام کرتے ہیں یا جو دوست نئی نئی سیٹلائٹیں سائچ کرنے کا کام کرتے ہیں یا جن دوستوں کو نئی نئی سیٹلائٹیں دوننے کا شوق ہے تو فرینڈز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح ڈیسٹنگ کر سکتے ہیں مین کے ڈیسٹنگ کے لئے کون کون سے طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ نے تھامنلس سے ریٹ کر لیا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو تین می trabajando بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ ڈیسٹنگ کر سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آئی ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کی مزے سے ڈی شیٹنگ بہت ہی آسانی سے کی جا سکتی ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کا گربی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ریٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پال لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو فرنڈس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں فرنڈس جب بھی ڈی سیٹنگ کی بات کی جائے سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سگنل کہاں پہ دیکھنے ہیں فرنڈس جیسا کہ آپ کو پتا ہے پرانے وقتوں میں آپ جب ٹی وی سکرین ہوتی تھی اس کو چھت پہ لے جاتے تھے سگنل آپ سیٹ کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنال جی چینج ہوتی کئی نئی نئی چیزیں آتی گئیں اور ابھی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین ایسی چیزیں شیئر کروں گا جن کی مجھ سے آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ پہلی چیز یہ سیٹلائیڈ فائنڈر یہ ایچڈی سیٹلائیڈ فائنڈر ہے پریمیم دس نو سو ٹھیک ہے اس کی مجھ سے آپ ریسٹرٹنگ کر سکتے ہیں یہ چارجیبل ہے اس کو چارج کر کے آپ چار یا پانچ گھنٹے آسانی سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ سگنل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی چینل بھی سکین کر سکتے ہیں دوسری جو چیز ہے فرنڈ یہ آپ نے نام سنا ہوگا ایزی کیاپ ڈیوائیس ہے جس کو آپ اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ اس کے ساتھ ایوی کیبل ہوتی ہے آپ ایک طرف سے ریسیور کے ساتھ کنیٹ کریں گے دوسری طرف سے ایزی کیاپ ڈیوائیس کے ساتھ کنیٹ کریں گے تو آپ کو ٹی وی چھات پر لگ جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے موبائل فون پر سگنل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ اسی طرح تیسری جو چیز ہے یہ ڈیسٹنگ ال سی ڈی یا پوٹیبل ڈیوی ڈی پلیئر بھی آپ اسے کہتے ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے ریسیور کے ساتھ کنیٹ کر کے سگنل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایوی کیبل ہوتی ہے ایوی کیبل لگتی ہے اس میں یہاں پہ یہ دیکھئے ایوی کیبل لگا کے آپ ریسیور کے سگنل اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں فرنڈ جن کو آپ یوز کر کے ریسٹنگ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ یہ آپ دیکھ لیں اگین سیٹلائیٹ فائنڈر فرنڈ اس میں دو قسم کے سیٹلائیٹ فائنڈرز آتے ہیں ایک فول ایچ ڈی مین کے جس پہ آپ ٹی وی چینل بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایس ڈی آتا ہے جس پہ آپ صرف سیگنل دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اگر پرائیسز کی بات کی جائے ٹین تھاؤزن پلس یہ سیٹلائیٹ فائنڈر ہے پریمیم والا نارملی اگر آپ کو سیگنل والا بائی کرنا ہے وہ آپ کو سیون سے ایٹھ تھاؤزن مارکیٹ سے مل جائے گا اس پہ آپ صرف سیگنل چیک کر سکتے ہیں ٹوی چینل وغیرہ اس کے نہیں کر سکتے اچھا جو فائنڈر ہوا تقریباً آپ کو چودہ پندرہ سولہ ازار کے درمیان میں ملتا ہے یہ پریمیم کا فائنڈر ہے فرنڈ نیا مارکیٹ میں بہت ہی زبردست فائنڈر ہے ٹھیک ہے تو اس کی مجھ سے آپ ٹوی چینل سکین کر سکتے ہیں سگنل دیکھ سکتے ہیں اس میں باقی بھی کافی سارے فیچر ہیں جیسے کہ آپ اس میں سی سی کیم ایٹ کر سکتے ہیں اس علاوہ اس میں اور بھی کافی سارے فیچر ہیں وہ ڈیٹیل سے آر ایڈی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی فرنڈ یہ سیٹلائٹ فائنڈر آپ یوز کر کے سب سے فرنڈ آسان طریقہ یہ تھوڑا کاسٹلی ہے لیکن یہ کہ اس کو آپ چارج کر لیں کسی بھی جگہ لے جائیں پوٹیبل ہے چینل آپ سکین کر کے رکھیں تو ایزی آپ ریسٹنگ کر سکتے ہیں طرح فرنڈ یہ ایزی کیاپ ڈوائیس بھی کافی زیادہ پاپولر ہے اس کی پرائیس کی بات کی جائے یہ سات سے آٹھ سو کے درمیان آپ کو مل جاتی ہے فرنڈ آپ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں یا کسی بھی الیکٹرانک شاب سے آپ بائی کر سکتے ہیں فرنڈ اس کے لیے آپ کو اپنے ممبائل فون میں ایک ایپ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے فرنڈ ایزی کیمرہ یا کافی ساری ایپس ہیں ایزی کیپ کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ ایپ آپ یوز کر کے تو سگنل آپ اپنے ممبائل فون پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اے وی کیبل کنیکٹ ہوتی ہے ایک طرف سے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے دوسری طرف سے اپنے ڈش رسیور کے ساتھ ٹھیک ہے فرنڈ تو یہ ہو گیا اس کے لیے آپ کو ٹی وی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ اپنے ممبائل فون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور فرنڈ یہ سب سے جو اچھی چیز ہے یہ ڈش سٹنگ LCD یہ کافی بڑی سکرین آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈ یہ بھی چارجی بل ہے فرنڈ سی کہ اس کو آپ تین یا چار گھنٹے یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈش رسیور کے ساتھ کنیکٹ کر کے اے وی کیبل کے تھروں فرنڈ یہ ایکٹیولی پوٹیبل ڈی وی ڈی پلیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اے وی کی آپشن ہوتی ہے اے وی ان یہاں سے آپ موٹ جائن کر کر سکتے ہیں ڈیو ڈی اے وی ان کر کے رسیور کو کنیکٹ کریں گے تو رسیور کا ڈسپلی اس کے اوپر آ جائے گا تو آپ ڈی سٹنگ کر سکتے ہیں تو کافی تو ڈی سٹنگ کے والے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم ڈی سٹنگ کیسے کر سکتے ہیں فرنڈ میں اس وچہ ایک شار سی ویڈیو بنا کے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دوں پاپولر چیزیں جو کہ یوز ہوتی ڈی سٹنگ کے لیے تو فرنڈز امید کرتا ہوں یہ شار سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ پر اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے ہار رکھے گا خدا